اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا نہ میں کرنا چاہوں گا اگر وہ ہم سے کمپیر کیا جائے تو وہ ہم سے کافی بہتر ہیں بہت زیادہ آگے کمپیریزن ہے ویسے ہمارا کمپیریزن میرے خیال میں بھی تو ایکزیسٹ نہیں کرتا نریندر موڈی کے دور حکومت میں سب سے زیادہ ڈیویلپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے کیا آپ بھی انہیں لیڈر مانتے ہیں جی دیکھیں میں انہیں ویجنری ضرور مانتا ہوں دوسری بات یہ کہ جب یہ راتن ٹاٹا نے ایک اجازت مانگی تھی کہ ہمیں اپنا پلانٹ ایکسپینڈ کرنا تو بہت ساری سٹیٹس نے ریفیوز کر دیا موڈی واس چیف مینیسٹر آف گجرات اینڈ ہی سیڈ آپ کو کیا چاہیے جس کم ویڈا سکھ ہنڈرڈ ایکرز آف لینڈ انہوں نے اسی وقت ان کو لوٹ کی اور ہر قسم کی بیروکرٹک ہرڈلز کو پیچھے کر دیا نارندر موڈی انہوں نے ہسٹری کر دی ہے یو ایس کانگرس کے اندر وہ سیکنڈ ٹائم ایڈرس کرنے جا رہے ہیں 22 جون کو بہیسیت پاکستانی کس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ تو اپنے کنٹری کے لیے کافی زیادہ مظلوب کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ بیٹر ہو سا کہ انہوں نے زیادہ مظلوب لے کر جائیں آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا انہوں نے انڈین کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں انڈین کرنسی میں کافی زیادہ مظلوب انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں لیکن ہماری پاکستانی پولیٹیشن وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے پیٹ کے بارے میں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان عوام کے ساتھ کیا بیتری ہے کیا چال رہا ہے کیا نہیں اپنے کرائیسی سے چال رہے ہیں ان کے میاں صاحب ہیں پچھلے دن لوگ ان کے ساتھ لڑائی ہوگی انہیں چگڑا ہوگی یہ مسئلہ بن گئے انہوں نے اپنے رائیویلز کی ہوئی ہیں پی ایم عمران خان صاحب جب آئے انہوں نے میاں صاحب کو پر کسی سٹارٹ کر دی میاں صاحب لوگ آئے ہیں باشریف صاحب انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے جب جیسا پی ٹی آئی آ رہی ہیں آپ کٹھی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کٹھے یہ چور سارے ہم ملک کے لیے اچھا کریں گے لیکن کیا اچھا کیا انہوں نے ابھی تاکہ کیا رہے ہیں ترقی بھارت نے نرندر موڈی کے دورے حکومت میں کیا ہے کیا آپ بھی انہیں لیڈر مانتے ہیں یہ بلکل میں واقعی اس وقت جو انہیں مطلب کر رہے ہیں ایک کنٹری اپنے کے لیے انہیں واقعی لیڈر مانتا ہوں کیونکہ ایک لیڈر ہی اپنے کے لیے کنٹری کو چال جائے کہ ہمارے اتنے پچھلے 75-70 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے کتنا کچھ حاصل کیا ہے اپنے لیے عمام کے لیے کیا کیا ہے صرف روڈز بنانے کے علاوہ ہم نے کیا کیا کوئی انہیں بنائی ہے نیو ہسپیٹل بنے ہیں کیا بنے ہیں کہاں تک بنے ہیں ایجوکیشن سسٹم ہمارا کہاں تک پہنچا ہے ہمارے اس وقت تقریبا 70-80% پڑے لکھے نو جوان ہیں ٹھیک انہیں جوبز ہی نہیں ملے کہاں کرے وہاں پہ اس وقت جو اگر دیکھا جائے تو کتنا آگے نکل گیا بھارت سر بھارت پاکستان تو اگر میرے خیال میں آگے دس سے بیس سالوں میں بھارت کے ساتھ نہ ملے جس سپیٹ سے ہم ترقی کر رہے ہیں جی اگلے دس بیس سال میں پاکستان اس کے ساتھ نہیں مل سکتا بہت مشکل ہے جس سپیٹ یہ چلے ہوئے صرف اپنے بارے میں سوچتے رہیں کہ مارے پولٹیشنز تو کیا کریں گے ایسی چلتے رہنا ہے تو آمنے جتنے جب اربت ہو چکی ہے ملک میں تو اگلے دس سال میں اس سے میرے خیال میں مزید کھانے کے لیے بھی آپ کو چھوچنا پڑے گا کہ ایک ٹائم کھائیں دوسرے ٹائم کے لیے بچا لیں نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے شہباز شریف صاحب کو نے یہ ایڈرس کے لیے بلائیا گیا وہاں پہ نرندر مودی کو دوسری دفعہ بلالیا گیا یو ایس کانگرس میں پاکستانی پرائیم میریسٹر کو کیوں نے انوائٹ کیا گیا سر پاکستانی پرائیم میریسٹر صرف اب نکیہ کار کہہ رہے ہیں ملک میں تیسرے دن ملک کے علاق خراب ہوئے پڑے ہوتے ہیں کسی نے ریلی نکال لی ہے ایدھر سے آرمی کو نکال لی ہے ایدھر پلیس والوں کے رینجز کو کہہ دی جائیں جی ریلی کو ختم کرے لوگوں کو مارنہ پیٹنا سٹارٹ کر دیا تو یہ اگر یہ کرتے رہیں گے تو انہیں وہاں کون بلائے گا عوام کتنی تنگ ہے ان چیزوں سے وہاں تو سار اتنی زیادہ تنگ ہے کہ انہیں مل جائیں تو انہیں مرڈر کرنے تک پہنچیں لیکن سر یہاں کے لوگوں کو ابھی بھی پولیٹیشنز یہی بتاتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمان بڑے تنگ ہیں وہاں پہ بڑی غربت ہے اور بڑے حالات خراب ہیں کیا صرف خون کو گرمائے جاتا ہے اکسایا جاتا ہے یا حقیقت بھی ویسے سر یہ کچھ سیاست بھی ہے لیکن ہاں کچھ حقیقت بھی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جیسے ملوک کہتے ہیں کہ جہاں پہ گلاب ہوں گے وہاں پہ کانٹے بھی ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے خوشبور آنے ہی تو بہت بھی ساتھ گلاب ہے تو ساتھ کانٹے زیاری بات ہے وہاں پہ مسلمان تنگ ہیں جی ہوں گے ضروری ہیں کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں پہ ہے مزلی کریشنز لیکن وہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں نا سر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد پاکستان سے بھی زیادہ ہے یہ بالکل ہے لیکن آج تک کوئی ایسی خبر سننے میں نہیں آئی کہ وہاں کے کسی مسلمان نے اپیل کی ہوگا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں بالکل کیوں وہاں پاکستان میں یہاں پہ ہے کیا یہاں پاکستانی جو باہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان تو ایک لائک ایسا گری ہمارے لئے گریوی آرڈ بنا ہوا ہے بڑے لوگوں کے لئے صرف باقی بزنس کرنا ہے آؤٹ آف کنٹری کرنا ہے جو بھی کرنا ہے ہمیں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑنا ہے ٹھیک ہے جب مرنا ہے تو دفن جی ہمیں پاکستان بھی کریں یہ تو کبرستان ہے ان کے لئے تو صرف کبرستان بنائیں نہیں کبروں کو برتے رہیں باقی جو بھی کام ہے ہمارا وہ سارا آؤٹ آف کنٹری ہم نے کرنا ہے ایجوکیشن ہے اچھے جو ایک مطلب پے کر سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو آؤٹ آف کنٹری ایجوکیشن کے لئے بھی بھیج رہے ہیں ٹھیک جو بھی جس کام کے لئے بھی بیٹھ جانا ہے بزنس کرنا ہے جو بھی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اچھی جو بھی کرنا ہے جو آؤٹ آف کنٹری چلے جو پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایزا پاکستانی میں آپ سے پوچھوں آپ ریٹ کریں نرندر مودی زیادہ بہتر ہے شہباز شریف زیادہ بہتر ہے سر میں شہباز شریف کی نصبہ نرندر مودی مجھے زیادہ بہتر لگ رہے ہیں وہ زیادہ مطلب آپ کو بہتر لگ رہے ہیں جی بلکل کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے سر لاسٹ میسیج یہی ہے کہ میں پولیٹیشن کو ہماری عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں سوچنا ہے کسنا ہمارا بیٹ رہا ہے اس بارے میں سوچنا چاہیے یہ نہیں دیکھنے ہی جو پڑے لکھے نوکریوں کے بارے کے لیے سوچنا چاہیے کہ اپنے کے جوبز وغیرہ دیں موسٹلی جو اس وقت جب ہمارا ہے کرائیمز وغیرہ اس سے کام ہوں گے انپرڈ نوزوان جو پڑے لکھے نوزوان انہوں نے جوبز نہیں ملتی پھر وہ کرائیمز چل پڑتے ہیں کس طرف سے ہمیں کچھ کریں گے ہمیں پھر ملے گے کرائیمز بھی آپ کے اس طرح کام ہو جائیں گے مرنل آف آپ کا نام کیا مصروفیات ہوتی ہیں میں اگرہ میں جوائنٹ ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ہوں اور میں لاہوری جن کا انچارج ہوں اس کے علاوہ شیخ اپورا اور یہ گجرہ ورد ویجن بھی میرے پاس ہے میرا آج آپ سے کوسٹین یہ ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ دوبارہ جو انڈین پرائیم منسٹر نارندر مودی انہوں نے ہسٹری رقم کی ہے یو ایس کے اندر جو ہے یو ایس کانگرس میں وہ سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ ایڈرس کرنے جارہے ہیں ٹونٹی ٹو سیکنڈ آف جون کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ایسا پاکستانی مطلب سیکنڈ ٹائم ان کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ آپ یو ایس کانگرس میں آ کے ایڈرس کریں دیکھیں دیر آر ٹو ویس ایک تو اس کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے انڈیا پاکستان ریبلری کے اس کے اندر اس میں تو ہم کہیں گے جی ہماری ساتھ بہت زیادتی ہے لیکن اگر آپ اس کو فیر اینڈ جسٹ ٹائل کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کانٹریز کو جو پریفرنس دی جاتی ہے وہ کسی ریزن کی بیس پہ دی جاتی ہے انڈیا is economy of 1.25 billion number one and secondly it is this one of the biggest market for the whole world for trade it is very established rule اگر 200 million سے زیادہ کی کہیں گے بادی ہے تو وہاں پہ بزنس اوپرچنیٹی اور بزنس کی ساری جو مسروفیات ہیں وہ اس کانٹری میں بڑھ جاتی ہیں اور دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں وہ ایسی کانٹری کے ساتھ ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں انڈیا is an integral part of this world ایسی بات نہیں ہے کہ انڈیا اس کا ورڈ کا پارٹ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس سکت وہ آزاد ہوئے تھے تو انہوں نے لینڈ ریفارمز کر لی تھی جب لینڈ ریفارمز کر لی تھی تو وہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ کسی کی اس کے اوپر بیس کے اوپر نہیں ہوتا تھا کہ وڈیرازم کے اوپر نہیں تھا وہاں پروپرلی ڈیموکریٹک جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دوسرا انہوں نے ایک انیشیٹیف بہت اچھا لیا تھا جس کے اندر وہ دیجیٹل مشین لے آئے تھے فور ووٹنگ اس کے بعد سے انہوں کا ڈیموکریٹک پروسس بہت ڈیفائنڈ اور بہت اچھا ہے جو چیز کسی کی اچھی ہے اس کو ایسیٹ کرنا چاہیے تو اب جب ایک اتنی بڑی ڈیموکریسی ہوگی نمبر وان نمبر ٹو اس کا ڈیموکریٹک سسٹم بھی سٹیبل ہوگا اور سسٹینبل ہوگا ٹھیک ہے تو ڈیفنیٹلی اس کنٹری جو دنیا کی ہے اور وہ یو این کا ممبر بھی ہے تو اس کو پریفرنس دی جائی کیا وجہ ہے کہ پورے ورلڈ میں جتنی بھی ہماری اپیرنس ہے یا ہمارے پولیٹیشنز اب جاتے ہیں اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا جاتا اس طریقے سے اپریشیئٹ ہمارا مطلب پورے ورلڈ میں کیا امیج ہے وہ آپ کے سامنے جی اگر آپ میں اس کو تھوڑا سا ہسٹری بیکگراؤنڈ میں لے کے جاؤں گا جب امان میں ان کے بادشاہ بنے تھے مجھے ریمیمبر ہیس نیم مجھے نام یاد نہیں آرہا وہ اب فوت ہو گئے ہیں انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے سارے باؤنڈریز کے کنٹری کی باؤنڈری جن جن کے ساتھ لگتی تھی نا ان کے ساتھ کنفلکٹ ریزولف کر لیے تھے ٹھیک ہے ہم نے آج تک کنفلکٹ ریزولف نہیں کی ہے جس کی وجہ سے ہماری ایکونمی نیچے سے نیچے جا رہی ہے اور ہمیشہ اگر ایک گھر بھی ہوگا تو اس میں اس میمبر کو توجہ دی جاتی ہے جو زیادہ کماتا ہے یا جو اچھی ارننگ رکھتا ہے جو گھر کو سٹیبل رکھ کے چل سکتا ہے تو اسیس سیم ریزن جو بندہ جو کنٹری سٹیبل رکھ کے چل سکتی ہے جس کی ایکونمی اچھی ہے آج کے لئے تو وار نیوک وار ختم ہو گئی ہے وہ تو رہی نہیں ہے اب تو وار ایکنومک وار ہے وہ نو ڈاوٹ ایکنومک وار میں آگئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جمہو اینڈ کشمیر کے اندر تو بلاول بھٹو صاحب ازاد کشمیر جا کے بغیدہ کہہ کے آئے کہ میں ادھر کا ہی منسٹر نہیں ہوں میں جمہو اینڈ کشمیر کا بھی منسٹر ہوں اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے جبکہ اگر آپ پوری دنیا دیکھیں جتنے بھی وہاں پہ لیڈرز وغیرہ ہے بڑا کامیاب اور بڑا سکسیسفل ایونٹ را جی ٹونٹی کا میں پھر وہی کہوں گا کیونکہ وہ سارا کچھ اس لیے سکسیسفل ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سیکنڈ ہائیسٹ جو آپ کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ انڈیا میں ریزائٹ کرتی ہے بینگلور اس سیکنڈ سیلیکون ویلی ان کے ٹائم لی انیشیٹیوز کی وجہ سے وہ اکنومیکل ہی ہم سے آگئے ہیں اور اس وجہ سے ہم اس چیز کو سیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے سب سے پہلے ہر چیز سے پہلے ہمیں اپنی اکانومی کے اوپر اور اپنے لوگوں کی تعلیم اور ایڈیکٹس کے اوپر جو ہے ہمارے منسٹرز کی طرف سے اس طرح کا بیان آتا ہے کہ دس منٹ کے لیے بورڈر کھول دیں اور پھر ہم بتائیں گے کہ بھارت کس جگہ پر سٹینڈ کرتے ہیں وہ ایک بات پولیٹیکل بیانات اور ہوتی ہیں اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا اتنا میں کرنا چاہوں گا لیکن وہ پولیٹیکل بیانات ہوتے ہیں کتنا آگے نکل گیا ہے بھارت ہم اگر وہ ہم سے کمپیر کیا جائے تو وہ ہم سے کافی بہتر ہیں بہت زیادہ آگے کمپیریزن ہے ویسے ہمارا کمپیریزن میرے خیال میں بھی تو ایکزسٹ نہیں کرتا صحیح طریقے سے اگر ہم نیوٹرل لگ کے سوچیں پاکستانی اس میں کوئی شک نہیں بٹ اگر ہم کسی کی جیت دل سے سیپ نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ ہارے وے رہیں گے سر اکتر میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا اس ٹیم ہم کہا کرتے تھے بنگلہ دیش ہم پہ بوجھ ہے آج ہم بنگلہ دیش سے مدد مانگ رہے ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ الگ ہوا تھا وہ بھی پولٹیکل ریزنز ہیں بہت سارے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ نعرہ لگانا ادھر تو ہم یہ انتہائی غلط تھا جس کے پاس ووٹنگ زیادہ تھی جس کے پاس سیٹے زیادہ تھی اکردار اس کا حق تھا اس کو اکردار دے دینا چاہیے ٹریڈ کتنی ضروری ہے بھارت کے ساتھ اس ٹیم آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی ورڈ وارز ہوئی ہیں دو ہوئی ہیں دونوں کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں یورپ سے جب یورپ ایک دوسرے کے ساتھ بارٹرز نہیں رکھتا ہم کیوں رکھ رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جنگیں ہیں یورپ سے ہوئی نا جرمنی is the core issue at that time نازی is the core issue at that time جرمنی سے اوریجنیٹ ہوئی آج جرمنی نے اپنے بارٹر سب کے لیے کھولے میں اور اس ٹریڈ کی وجہ سے وہ لوگ اوپر جا رہے ہیں سر آپ کو نہیں لگتا جس طرح انڈیا اور پاکستان کا کشمیر کا مسئلہ ہے اس طرح چائنا اور انڈیا کا بھی لڈاک کا مسئلہ ہے لیکن وہ ٹریڈ ان کی ٹریڈ کا والیوم دیکھ لیں ہم اپسلوٹلی رہے ہیں ان کی ٹریڈ کا والیوم کیوں زیادہ ہے انہوں نے اپنے ایشیوز کو سائٹ پہ رکھا ہوا ہے اور ٹریڈ کو سائٹ پہ رکھا ہوا ہے ہم نہیں کر سکتے ہم بھی کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے 75 سال میں تو آپ لیکن وہ دیکھیں نا وہ ایک خاص منٹالیٹی ہے نا اگر اس سے خاص منٹالیٹی کو آپ کر دیں گے چینج کریں گے ترہو ایجوکیشن چینج کریں گے آپ جس طرح یہ ایک روشن خیالی لے کے آ رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور لکھے لوگوں سے بات کر رہے ہیں اس کو پھیلائیں گے تو لوگوں کا مائنڈ چینج ہونا شروع ہے سرے لاسٹ کسچن میں آپ سے کروں گا کہ جتنی ابھی انڈین پرائیم نیسٹر کی ہسٹری رہی ہے نرندر موڈی کے دور حکومت میں سب سے زیادہ ڈیویلپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے کیا آپ بھی انہیں لیڈر مانتے ہیں جی دیکھیں میں انہیں ویجنری ضرور مانتا ہوں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اب دیکھیں جب یہ راتن ٹاٹا نے ایک اجازت مانگی تھی کہ ہمیں اپنا پلانٹ ایکسپینڈ کرنا تو بہت ساری سٹیپس نے ریفیوز کر دیا موڈی واس چیف منسٹر آف گجرات اینڈ ہی سیڈ آپ کو کیا چاہیے جس کم ویڈا سکھ ہندرڈ ایکرز آف لینڈ انہیں اسی وقت ان کو لوٹ کی اور ہر قسم کی بیروکرٹک ہرڈلز کو پیچھے کر دیا ہمیں اپنے رولز ریلیکس کرنے ہمیں اپنے رولز فرینڈلی بنانے اور انویسمنٹ فرینڈلی بنانے تو یہاں پہ بھی انویسمنٹ آنی شروع ہو جائے گی آپ دیکھیں ہم لوگوں نے فوراں جو پاکستان ہی ہے ان کو دے کے حق ووٹنگ کا واپس لے لیا ہے ہاو یو کن ایکسپیکٹ کہ وہ یہاں ریمیٹنس بھیجیں گے تھرہو پر چینل بھیجیں گے ہاو یو کن ایکسپیکٹ بائی گیونگ ڈیفرنس آف ڈالرز ان بینکنگ سیکٹر این اوپن مارکٹ اتنا بڑا ہیوز ڈیفرنس ہے وہ آپ کو کیسے یہاں پہ ڈالرز بھیجیں گے سر بلاول بھٹو صاحب جب امریکہ گئے تھے وہاں پہ انہوں نے بچھر اور گجرات کے عدیہ تھا جب گوہ آگئے